موسیقی 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 کہ ان کی کیا ہوتی ہے ان کے رکھنے میں جب آپ کو بہت ساری محنت بھی کرنی پڑتی ہوگی تو کیا ان کے ٹریننگ کافی ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے سپیشل ملازم ان کے لیے رکھا ہوا ہے اور کھانے پینے کا ان کا ایسے ہے شواکت بھائی جیسے ایک انسان ہے نا کہ جیسے روزانہ کی روٹین میں ایک چیز نہیں کھا سکتا ان کا بھی یہی صاحب ہے ان کو مرچم سالے ویلی ہم چیزیں نہیں دیتے ہفتے میں دو دفعہ سبزیاں اوبال کی ہم ان کو دیتے ہیں سبزیاں میں چھ سات قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں جو خراک کے اندر روٹی کے اندر یا چاول کے اندر مکس کر کے ہم ان کو دیتے ہیں سام ٹائم جو ہے ان کو دنی دینی پڑتی ہے مجھے گرمیوں میں ہے تو ایک ٹائم پراپر ان کو دنی دینی پڑتی ہے پراپر ان کے کوٹ کا حیار رکھنا پڑتا ہے ڈیورمنگ کرنی پڑتا ہے ان کو ہر تین مینے کے بعد ڈیورمنگ بہت ضروری ہے ان کے لیے وائٹیمنز ان کو دینے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی شو لائن کے ڈاگز ہیں یہ شو کے لیے زیادہ جاتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ ٹریننگ بھی ہم شو کے ساب سے دیتے ہیں تو عمومن اگر گار میں کوئی اگر آپ کے کوئی مہمان آتا ہے یہ وہ جیسے ہم بھی آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح ڈریا نہیں ہے تو ہم بھی پہلے ہم ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں جہاں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ کسی بندے کو کچھ نہ کہیں بس اکیلے ہوں تو یہ آپ کو پوچھیں گے لیکن جب یہ بیٹھے ہوں گے مالک کے ساتھ تو پھر ان کو کچھ نہیں کہیں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف شوز میں جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ ازاز کشمیر لیول پر یا پاکستان لیول پر کوئی ایسا شو ہوا ہے جس میں آپ ان کو لے کے گئے ہیں ہاں بالکل یہ پاکستان میں شو ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ پراپر اس کا ریکارڈ ہے یہ میں پیڈگری میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کا گوگل کے اوپر پراپر ریکارڈ ہوتا ہے وہ آپ کھولیں گے تو اس کے اوپر شو کا آجت ہے کہ فلکون کون سے شو کے اوپر ڈاگ گیا ہے اور کون سی اس نے پرائز جیتا ہے پراپر گوگل کے اوپر سارا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ازازر ایمان بھائی ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پیور پیڈگری جرمی شیفرڈ ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے کوئی چپ شپ ہوتی ہے ہاں بالکل جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ مرزارہ کلب کے انڈر ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کا ایچ ڈی ای ڈی اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پیڈگری بچے دیتے ہیں آگے صرف پیڈگری ہونا مقصد نہیں ہوتا ایک سال کے بعد ان کا ایچ ڈی ای ڈی اور ڈی این اے تین ٹیسٹ ہوتے ہیں جب وہ پاس کرتے ہیں تو پھر ہی آگے جو ہے نا وہ پیڈگری بچے دیتے ہیں تو ریمان بھائی اگر یہ بتائیں کہ فارک دیمپل آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں ایک درجن سے زائد آپ کے پاس یہ ہیں اگر کوئی شخص ان کو خریدنا چاہے تو کیا اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں اگر کوئی شخص خریدنا چاہے تو کیا ہاں میں سیل بھی کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ اپنا خرچہ خود بھی چلاتے ہیں باقی ہے کہ ہر چیز کے کوالٹی کے ساپ سے پیسے ہیں پہلی تو بات ہے کہ آپ کو یہ سمجھ یہ پیڈگری ہے کیا جیسے آپ یہ میرے ہاتھ میں یہ کیمرے کی گھر دکھائے تو یہ میں نے پیڈگری ایک پکڑی ہوئی ہے اس پیڈگری کے اوپر بقاعدہ اس کا پیڈگری نیم لکھا ہوئے پیڈگری چپ نمبر لکھا ہوئے اور اس کے اندر اس کا پورا ایک فیملی ٹری بنا ہوئے کہ اس کا باپ کون تھا اس کی ماں کون تھا دادا کون تھا پر دادا کون تھا یہ پورا اس کا فیملی ٹری ہے اور پاکستان میں مثلا میرپور میں جیسے میں نے یہ شروع شروع میں شو کیا تو مجھے سمجھ نہیں تھی تو میں اسلامباد سے ایک پپی لے کر آیا پیڈگری لے کر آیا سمجھ نہیں تھی مجھے تو وہ پیڈگری بھی بیسیکلی فیک تھی اور جو وہ ڈاگ تھا وہ بھی وہ فیک تھا اس طرح سے اس کا نہیں تھا آثنٹک نہیں تھا ڈاگ تو یہ چیز ہے کہ میرپور والوں کو یہ میں گائیڈ لین کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی ڈاگ لینے ہے تو جی ایس ٹی سی پی جو کراچی کا ادار ہے جی ایس ٹی سی پی ڈاٹ او آر جی صرف وہ پاکستان میں آثنٹک ہے جو کہ چار اداروں کے ساتھ جو ایفیلیٹیڈ ہے کئی سی پی ڈبلیو یو ایس وی ایف سی آئی اور جی ایس ٹی سی پی یہ چار اداروں کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہوکی ہے تو یہ اپنا کام کر رہا ہے جو رولز اور ریگولیشن کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کرتا تو ان کا مہانہ خرچہ کتنے بن جاتا ہوگا ہے مہانہ خرچہ کبھی نہیں دیکھا زیرہ شوک سے رکھے میں ہیں تو اتنا نہیں ہم نے دیکھا کہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے یہ اپنا خرچہ خود بھی چلا رہے ہیں میں نے تو زیرہ ان کے اوپر ہے لیکن شوک تھا شوک سے سارے کام ہوتے ہیں تو شوک کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ارمان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ گھرپ تو ماشیل آپ کا بڑا ہے نیچے بھی وہ آپ نے سپیشل ان کے لیے جگہ بنائی ہی ہے بڑے خوبصورت گھرپ ان کے بنے ہوئے ہیں تو ان کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں کہ اگر باہر لے کے جانا ہو تو کیا آ کرتے ہیں کس طرح لے کے جاتے ہیں ہاں ملتب ساروں کو تو نہیں زیر لے کے جا سکتے دو دو گتوں کو یا تین تین کو لے کے جاتے ہیں اور بقاعدہ ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں شوک کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں جو ان کو بائٹ کا ہوتا ہے کہ بائٹ کی ٹریننگ دے بائٹ نہیں کرنا پھر سویمنگ ان کو ہم کرواتے ہیں گیلپ کی ٹریننگ کرواتے ہیں رننگ کرواتے ہیں نظہر ہے یہ انسان کا صاحب ہے جب وہ ایک جگہ رہنگ ہے تو وہ ایکزاسری ہو جائیں کہ باہر ان کو نکالنا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے ان کو جو بچے ہیں سارے یہ بچے پیڈیگری ہیں اور ان کی پیڈیگری چیک کرنے کے لیے یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس کے کان کے در چپ لگی ہوتی ہے یہ چپ سکینر کے ساتھ اس کے پاس ہم تو یہ جو ہے اس کی چپ نمبر اس کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں چپ نمبر اس کے اوپر آ گیا یہ اس کا چپ نمبر ہے اس کا پیڈیگری نیم ہوتا ہے جب وہ پیڈیگری نیم جالتے ہیں گوگل کے اوپر تو اس کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے روچپ نمبر بھی ساتھ ہوتیل اس کی گرنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی پیڈیگری اور اریجنال ہے سب سے پہلے ان کو جج وارا وانچہ کرتے ہیں اور یہ پراپر جی ایس ٹی سی پی کا جو شو ہوتا ہے صرف اس میں جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہر کسی شو میں آپ ان کو لے جائیں صرف جی ایس ٹی شی پی جو ان کا پراپر کلب ہے جس کے ساتھ یہ افیلیٹیڈ ہیں یا جس کی ساتھ یہ ریجسٹرڈ ہیں اس کلب کے شو میں جاتے ہیں جی ناظرین شو کا کوئی مول نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو لوگ اس طرح کے پالتو جانور گھروں میں رکھتے ہیں عکومتی سطح پر بھی اس طرح کے شو کو پرموٹ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے جو آویرنس ہونی چاہیے لوگوں میں کہ اس طرح کے جو پالتو جانور ہے ان کی نسلوں کے حوالے سے ان کو گھر میں رکھنے کے کیا طریقہ کار ہے ان کے تمام طرح لوازمات پورے کرنے کے لئے اس طرح کے جو پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں اس طرح کی آویرنس پیدا ہو اجازت دیجئے